اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک پیاری سی کہانی سنوں گی جو کہ ہے ایک بندر اور مگرمچ کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک دخ پر رہتا تھا بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوسیا خاندان نہیں تھا لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا درخ نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا اس نے اسے دھوپ سے سایا اور بارس سے پناہ بھی دی ایک دن ایک مگرمچ دریا میں تہ رہا تھا وہ بندر کے دخ کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑ گیا ہیلو بندر نے پکارا جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا ہیلو مگرمچ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے اس نے پوچھا میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے مگرمچ بندر کو کھا جانا چاہے گا لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچ تھا یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا بندر نے کہا کہ میرے ذراکھ میں بہت پھل ہیں کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے کیونکہ بندر خود بھی بہت مہربان تھا اس نے جامن کا کچھ پھل مگرمچ کی طرف نیچے پھینک دیا مگرمچ اتنا بھکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے حالانکہ مگرمچ عام طور پر پھل نہیں کھاتے اسے میٹھا میٹھا پھل بہت پسند آیا اور گلابی گودے نے اس کی زبان کو بھی جامنی بنا دیا یقین ہے بچوں آپ بھی کھاتے ہوں گے آپ کی زبان بھی جامنی کلر کی ہو جاتی ہوگی نا چلے آگے بڑھتے ہیں جب مگرمچ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تھا تو بندر نے کہا جب بھی آپ مزید پھل کھانا چاہیں تو واپس آ جائیں جلد ہی مگرمچ ہر روز بندر کے پاس آتا دونوں جانور اچھے دوست بن گئے وہ باتیں کرتے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے جامن کھاتے ایک دن مگرمچ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا بندر نے کہا آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل لے جانا مگرمچ کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی لیکن وہ اپنے شور کی طرح مہربان اور نرمزاج بالکل بھی نہیں تھی اس نے اپنے شور سے کہا تصور کیجئے کہ بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذکر تناہ میٹھا ہوگا مہربان مگرمچ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے اس نے کہا مگرمچ کی لالچی بیوی نہ سنتی اپنے شور سے وہ کام کروانے کے لیے جو وہ چاہتی تھی اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارے بندر کا دلیں مجھے ٹھیک کر سکتا ہے اس نے اپنے شور کو پکارا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل کھانے دو گے بیچارے مگرمچ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے وہ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اپنی بیوی کو مرنے نہیں لے سکتا تھا آخر خار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے اور اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے ملنے آئے کیونکہ وہ جامن کی خوبصورت پھل کے لیے ذاتی طور پر اس کا شکریہ دا کرنا چاہتی تھی بندر خوش ہوا لیکن کہا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تینا نہیں جانتا تھا اس کی فکر نہ کرو اس کی فکر نہ کرو مگرمچ نے کہا میں تمہیں اپنی پیٹ پر لے جاؤں گا بندر راضی ہو گیا اور مگرمچ کی پیٹ پر کود کر بیٹ گیا چنانچہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے جب وہ کنارے اور جامن کے درک سے بہت دور پہنچے تو مگرمچ نے کہا کہ مجھے بہت تفسوس ہے لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور کہتی ہے کہ بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے مجھے در ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا حالانکہ میں ہماری باتوں کو یاد کروں گا بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا پیارے دوست مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سنکا بہت تفسوس ہوا مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا لیکن میں نے تو اپنا دل جامن کے درک میں ہی چھوڑ دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اسے لا سکوں مگر مچ نے بندر کی بات مان لی وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر جامن کے درک کی طرف گیا بندر اس کی پیر سے چھلانگ لگا کر اپنے درک کی طرف حافظت سے چڑ گیا میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں اس نے پکارا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درک کا پھل دوں گا چلے جاؤ اور واپس نہ آنا مگر مچ نے اپنے آپ کو بہت بے وکوف محسوس کیا اس نے ایک دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فرامی کھو دی تھی کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا اس دن سے اس نے پھر کبھی مگر مچوں پر بھروسہ نہیں کیا تو بچو یہ کہانی سن کر آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کی مزید مزیدار اور میٹھی میٹھی اور پیاری کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے بہت شکریہ